اچھا میں آج کل نا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا ہے گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کا میرے ساتھ اگر چار لوگ گاڑی میں اٹھے ہیں تو وہ چاروں الگ الگ گوائی دے سکتے ہیں کہ جب گاڑی کے دائیں بائیں سیکیورٹی والے لوگ جاتے ہیں تو میں ان کو نشیشہ نیچے اتار کے منت کرتا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری لیکن وہ عجیب سا شوق ہے کہ دائرہ بنا کے گاڑی کے گرد جلنا ہے کوئی ہے ہی نہیں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں سیاسی لوگوں میں کیا دینی لوگوں کے اندر بھی سرائیتکار آیا ہے گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا اور جناب دھڑانا اور اس کا مزا لینا اور اس کا شوق ظاہر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ان چیزوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ آزمائش ہے اور سیاسی لوگ وہ تو مجمع دکھانے ہوتے ہیں وہ تو دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ذرا دیکھو جی لوگوں کی محبت دیکھو جی لوگوں کی پھر وہ خبر دیتے ہیں جی دیکھو جی یہ آدمی بے ساکھیوں پہ چل کے آیا جلسے میں اتنا مقبول لیڈر ہے عزیز دوستو یہ جو لطف لوگوں نے بنا لیا ہے یہ تکلیف ہے یہ شدت ہے یہ سارے لوگ اللہ کی مخلوق ہیں یہ سارے رسول پاک کے غلام ہیں درجوں کے لحاظ یہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پہ بٹھا دیا ہے تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سمجھ لے کہ میں کوئی بھلا ہوں وہ نبی پاک کے اسوائے نور کو پیش نظر رکھے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے حضور واپس جانے لگے تو میں نے احترام کے طور پر اپنے بیٹے قیس کو حضور کے ساتھ کر دیا میں نے کہا جاؤ نبی پاک کے ساتھ تو حضور سواری پہ تھے تو حضور نے جناب قیس سے فرمایا آجا بیٹا میرے ساتھ ہی سوار ہو جا آجا ذرا میرے ساتھ آجا کہنے لگے نہیں حضور میں نے آپ کے ساتھ سوار نہیں ہونا ہمارے ہم بھی کچھ لوگ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں پر اس طرح سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے دعوت دے رہے ہیں میں اس قابل نہیں جی میں تو بڑا چھوٹا آجمی ہوں جی میں او بھئی یہ آپ دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا اور کرو میرے ساتھ یہ دعوت دے رہے ہیں کسی نے اگر کسی کو منع کرنا ہے تو اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ یہ پساز نہیں کر رہا ہے اس چیز کو حضرت سعید بن عبادہ کے ساتھ زیادہ جناب قیس بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا محبوب نے فرمایا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ سواری پہ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں بیٹھتا ازراہِ عدب کہا حضور نے فرمایا دو ہی باتیں ہیں یا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور یہاں واپس چلے جاؤ میری سواری کے ساتھ ساتھ بھاگنے کی تمہیں اجازت نہیں دنیا کو اسوا وہ دینا ہے جس پر لوگ عمل کر سکیں جس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے تکلفات کی زندگی مشکل ہوتی ہے اور عداب اگر بوج بن جائیں تو پھر وہ لمبے نہیں چلتے بڑی جلدی چیزیں کمزوری کا شکار ہو جاتی